اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں مسحرش آج ہم اسلامیت کے لیکچر میں باب نمبر چار کا اخلاق و عداب اور اس کا سبب نمبر اے خشیت الہی کے بارے میں پڑھیں گے اس کے مختصیر سوالوں کو دیکھیں گے اور ساتھ اس کے تصفیلی سوالوں کے بارے میں خشیت الہی سے مراد ہے اللہ کا ڈر یہ انسان کی زندگی کے سوارنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے ہماری آخرت کا دار المدار بھی حصی پر ہے کہ جو لوگ خشیت الہی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین سیچنے کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا اصل مرکز یہی لوگ ہونے چاہیے خشیت الہی نیکی کا سرچشمہ ہے برائی سے اس لیے بچنا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے خشیت الہی اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا اور اس کا دوسرا رخ ہے خشیت الہی در حقیقت ایک ایسے خوف کا نام ہے جس میں محبت روب اور احترام ملے جلے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں جس میں شامل ہو اسے کہتے ہیں خشیت الہی ہم اپنے والد اور استاد سے ڈرتے ہیں لیکن اس ڈر میں محبت اور احترام بھی شامل ہوتے ہیں اس سلسلے میں میں چند اسلامی تعلیمات بتا رہی ہوں پہلی جو ہے وہ ہے ارشاد ربانی ہے بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ خشیت الہی علم سے پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم وہ سب جان لو وہ مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رجلت اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نمازے پڑھتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کے باوجود اس بات سے کہتے ہیں کہیں ان کی یہ عبادتیں رد نہ ہو جائیں مطلب کہ ہماری اتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں اسی چیز کا ڈر ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں نمازے پڑھیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول کرے اور ہمیں اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو رد نہ کر دیں یہی لوگ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں آرسل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کے رکھ ساروں پر بہ کر نکلے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کتنا کچھ رکھا ہے کہ ہم نے خشیت الہی میں رہ کر اللہ کا خوف ہونا چاہیے اگر ہم کوئی غیبت کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں ہمیں اس چیز کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے سزا دے گا ہم کہیں بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں برائی بے حیائی ان تمام چیزوں سے رکے رہنا ہے کیونکہ ہمیں خشیت الہی کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رکھے تاکہ ہم سچے دل سے ایمان سے اپنی عبادتوں کو قبول کروا سکیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں مختصر سوالوں کی طرف مختصر سوال ہیں اور ساتھ ہم تفصیلی سوال کو دیکھیں گے کہ اللہ نے کس چیز کو دنائی کی بنیاد قرار دیا ہے خشیت الہی کو دنائی کی بنیاد قرار دیا ہے خشیت الہی انسان کی زندگی پر کیا حصرات رکھتی ہے خشیت الہی انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے اس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے سورہ افس میں خشیت الہی سے متعلق کیا بیان ہے اللہ تعالیٰ انشارت فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا مرتبہ اس کی دنیاوی سرداری یا مال اور دولت پر نہیں بلکہ خوفیں خشیت الہی پر ہیں اب اس کے بعد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ہے اللہ کے نیک و خدا طرح ترس بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی باتیں رد نہ کر دی جائیں یہی لوگ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں اس کے بعد ہے ہمارا تسریلی سوال ہے کہ خشیت الہی کے مطلق اسلامی تعلیمات بیان کریں خشیت الہی سے مراد اللہ سے ڈڑنا خشیت الہی نیکی کا سرچشمہ ہے یہ اس کا پہلا رکھ ہے اللہ کے خوف سے برائی سے رکھنا اور اللہ کی رضا کے لئے نیک کام کرنا اور اس کا دوسرا رکھ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس بارے میں بہت ارشاد داد فرمائے ہیں جس میں سے چند یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جس طرح ڈرنے کا حق ہے تو مرد و مسلمان ہی مرنا ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ خشیت الہی بہت زور دیتا ہے کہ جتنا ایک عالم اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اتنا جاہل انسان نہیں ڈرتا سورہ الامران میں ارشاد ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیوی بات اختیار کرو امید کرتی ہوں آپ کو میرے سلیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو میرے سلیکچر کی سمجھ نہیں آئی ہے آپ اسے دوبارہ دیکھیں ان تمام سوالوں کا اپنے اچھے سے یاد کرنا ہے یاد کر کے آپ نے اسے بقاعدہ لکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد آ جائے اپنا بہت سا خیال رکھیں